باہوالی کے مہابارت میں کون ہے جو بڑا باہوالی بن سکتا ہے وہ اپنے تیو وقت سے ایک گھنٹے کی دیری سے پہنچے لیکن واران اسی کے پاس اس صبح میں افضال انساری کو سننے کے لیے جمع مجمع تیتر بیتر نہیں ہوا اکشار کرنے کی میاد ختم ہو چکی ہے لہٰذا انساری نہ تو منچ پر جاتے ہیں اور نہ ہی مائک پر بولتے ہیں قانون کا پالن ان کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے افضال اپنے بھائی مختار کے ساتھ بی جے پی سانست کرشنانند رائے کی ہتیا کے آروپی ہیں رائے نے انساری بھائیوں کے گڑھ غازی پر میں جیت حاصل کی تھی جس کے تین سال بعد ان کی ہتیا کر دی گئی اسی آروپ میں مختار انساری سلاکھوں کے پیچھے ہے لیکن افضال زمانت پر چھوٹ گئے سچائی جو بھی ہو لیکن آروپ اور جیل کی سزا ان بھائیوں کے چناوی سفر میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے پہلے سماجوادی پارٹی کے سہیوگی کو طور پر اور اکھیلیش نے جب کنارہ کیا تو اب بہوچن سماج پارٹی کے سدسیوں کے طور پر ان کا اثر برقرار ہے جس طرح سے انہوں نے اپمانیت اور ظلیل کیا ہے ان کو اس کا خامیادہ ہوگت نہ پڑے گا جب یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ جیسے آپ ہیں مختار آپ کے بھائی ہیں وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی یہاں چناو جیت رہے ہیں تو سب اس کی وجہ یہی مانتے ہیں کہ ایک بھائی کا اس کا مین کارن ہے یہ فیر فیکٹر کیونکہ آپ بہوالی کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے قرارے پرمینل چارجر میں سب تو کوئی نہیں مانتا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ لوگ دلی اور لکھنو کے فیضاؤں سے نکل کر زمینی حقیقت جاننے کے لیے خود آگئے گراؤنڈ لیول پر آپ مہوں میں چلے جاؤں پہلے اس کی سچائی کو سمجھو آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی آدمی جو موجود بھی نہیں ہے وہ الیکشن جیتا ہے ہمارے دیش کی میڈیا ستنتر ہے اور اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جسے جو چاہے لقب دے دے وہ فیر فیکٹر کی وجہ سے نہیں ہے اب آپ پہلے گراؤنڈ پر جائیں گے تو پتا چلے گا وہ اس کی لوکپریتہ ہے غریبوں کے دل میں اس کے لیے محبت ہے لیکن یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے جندہ باد جندہ باد محمد آباد میں مسیحہ بننے کی بات کو چنوٹی دے رہی ہیں بی جے پی کی امیدوار اور کرشنا نند رائے کی ودھوہ الکارائے ہم لوگوں کی لڑا یہ کفراجی سے ہے اس کفراجی کو ہرانے کے لیے آپ لوگوں کی طاقت کی ضرورت ہے کیا واقعی ابھی بھی ان لوگوں کا پراباب ہے بھائے ہیں ہاں اس طرح کا بھائے بھائے پیدا کرتے ہیں آس پاس کے لوگوں میں ہر گاؤں میں اپنا جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جا کر کے لوگوں سے کہیے کہ ہم کوٹ دے نہیں دیں گے تو ہم بتائیں گے تو لوگوں کے لیے اتنا ہی بھائے کافی ہے اصلیت اس سے پیچیدہ ہے بی جے پی کی بیٹھک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انساری کی گھنڈا گردی کے وہ گواہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں سبھی کے دل میں انساری کا خوف ہے ہم کو ایک ایسا مطلب لگتا ہے کہ بہت بھائے ہیں یہاں پر مطلب ان کا پرابہ ہے ایسا کچھ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہے کہ مطلب کہ وہ سماجک ہیں آپ کے دکھ سکھ پر مطلب کہ حاجی رہتے ہیں گریبوں کے مسیحہ بھی ہیں کون مقتار مقتار ہاں کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کیا کرتے ہیں جیسے بھلائی کرتے ہیں گریبوں کا بھلائی کرتے ہیں افضال کا دعویٰ ہے کہ رائے کا خود آپرادھیک ریکارڈ تھا اور ان کی ہتیہ ان کے دوسرے کسی ویروتیوں نے کی ہوگی ہم لوگ بیہار کے بارڈر کے رہنے والے ہیں بیہار میں نقسلائٹوں کی سینہ ہے اور اس کے اگنسٹ میں رنویر سینہ ہے یہ یہ رنویر سینہ کے لیفٹیننٹ سے اور ان کے مرڈر کے پیچھے ہو سکتا ہے ان کا ہاتھ ہو کن کا خود جو کشنا رنڈرہ ہیں ان کے جو دشمنی بیہار میں لوگوں سے ہے جو رنوی سینہ کے یا نقسلی سائٹ سے نقسلی سائٹ سے آپ کہہیں کہ کشنا رنڈرہ کا مرڈر نقسلیوں نے کیوں نہیں یہاں پر اس کے بیرودھ کرنے والے لوگ اس کے در اور بھائی سے کوئی بول نہیں سکتا ہے تو مجھے کسی چیز کی ڈر نہیں ہے کبھی گوہوں کو پیسے کے بل پر خرد لیا جو پیسے پر نہیں بھی کہ اس کو مروا دی جو ہاں اس کو پیسے کے بل پر خرد لی ہے آخری ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے سورگے پتی ہیں ان کے بھی خلاف بہت سارے کیس تھے اور ان کے بھی بہت کوئی بھگا نہیں اس پان سال میں کوئی کام تھا اس وقت لوگ کیا سوچ رہے ہیں پریورتن سو میں سو بیس واس سو ہی پریورتن ہوگا غازی پور سے شرین واس جین کی رپورٹ ڈی ٹی وی انڈیا پریورتن پریورتن